مہترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام خوشحال معاشرہ بنانے کی اسباب میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے مہترم ناظرین خوشحال معاشرہ بنانے کی اسباب میں مختلف اسباب پہ ہم نے گفتگو کی ہماری گفتگو چل رہی ہے اللہ رب العالمین کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا خوشحال معاشرہ بنانے کے لیے بہت ضروری ہے حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یوجبت محبتی میری محبت واجب ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا والمتجالسین افیہ کہ جو لوگ میرے لیے ایک ساتھ بیٹھتے ہوں اللہ رب العالمین کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اگر معاشرہ اس سماج کے اندر پایا جائے تو معاشرہ کتنا خوشحال ہوگا سماج کتنا بہتر ہوگا اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرے متعلق میرے لیے جو محفلیں سجتی ہیں میرے لیے جو مجلسیں بنتی ہیں میرے لیے جو لوگیں کٹھا ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے محبت کرنے لگتا ہے اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا والمتجالسین افیہ اور میرے محبت میں میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں میرے لیے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں جیسا کہ آپ نے پچھلے درس میں یہ بات حدیث کے ذریعہ سے سنی کہ اللہ رب العالمین نے اس بندے سے محبت کرنے کا اعلان کیا فرشتے کے ذریعہ سے جو بندہ دوسرے گاؤں میں اللہ رب العالمین کے لیے اس سے محبت کرتا ہے اس سے ملنے جاتا ہے اس کی زیارت کرتا ہے اللہ رب العالمین نے کہا والمتجالسین افیہ جو میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں میری محبت اس کے لیے واجب ہے اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے والمتبازلین افیہ جو میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں ایک دوسرے کا خیال کرنا ایک دوسرے کی پریشانے کی عالم میں ساتھ دینا اللہ رب العالمین کے خاطر ریاکاری نہ ہو بعد میں احسان جتلانا نہ ہو اللہ رب العالمین کے خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرنا اگر پایا جاتا ہے تو محترم ناظرین اللہ رب العالمین ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے اور جس معاشرے اور سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں وہ معاشرہ خوشحال ہوتا ہے وہ معاشرہ بدحال نہیں بلکہ خوشحال ہوتا ہے کیونکہ ایسے معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کی زیارت تو کر رہے ہیں لیکن دنیاوی مفاد سامل نہیں لوگ ایک دوسرے سے مل تو رہے ہیں لیکن دنیاوی لالت سامل نہیں لوگ ایک دوسرے کے قریب تو آ رہے ہیں لیکن دنیاوی لالت سامل نہیں لوگ ایک دوسرے پر خرچ تو کر رہے ہیں لیکن اس میں دنیاوی لالت سامل نہیں اگر ایسے معاشرے کے اندر اللہ رب العالمین کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنا اللہ رب العالمین کے خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرنا اللہ رب العالمین کے خاطر ایک ساتھ بیٹھنا اللہ رب العالمین کے خاطر ایک دوسرے پر خرج کرنا پایا جاتا ہے تو محترم ناظرین ایسا سماج خوشحال ہے اور اگر ہمیں شکایت ہے کہ ہمارا معاشرہ بدحال ہے اگر ہم کو افسوس ہے اگر ہم معاشرے کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو اپنے اندر لانا ہوگا اللہ رب العالمین ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے تو ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہیے ایک دوسرے کی قریب ہونا چاہیے ایک دوسرے پر خرچ کرنا چاہیے ایک دوسرے کی زیارت کرنی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اللہ رب العالمین کے لیے محترم ناظرین اگر ہمارے دلوں میں یہ خواہش ہے کہ معاشرہ خوشحال ہو جائے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ ایک ساتھ بیٹھیں اللہ کے لئے ایک دوسرے کی زیارت کریں ایک دوسرے کا خیال کریں ایک دوسرے پر خرچ کریں محترم ناظرین اللہ رب العالمین کے لئے محبت کرنے والے لوگوں کو رب العالمین ایسا مقام عطا فرمائے گا جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا حدیث کے الفاظ ہیں امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ ساتھ قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنا سایہ نصیب فرمائے گا میدانِ معیشن میں جب کوئی سایہ نہیں ہوں گا لوگ افراتفری کا شکار ہوں گے لوگ پریشان حال ہوں گے کوئی کسی کے دکھ اور درد کو دیکھنے والا نہیں ہوں گا نفس نفسی کا عالم ہوں گا لوگ حیران و پریشان ہوں گے ایسے خطرناک دن میں اللہ کے لئے محبت کرنے والے کو اللہ رب العالمین اپنے ارش کے نیچے جگہ دے گا اپنے سایہ کے نیچے جگہ نصیب فرمائے گا اللہ رب العالمین کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سبا تن یزلہم اللہ فی ظلی یوم لا ظلہ الا ظلو کہ ساتھ قسمی کے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنا سایہ نصیب فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس میں سے دو وہ لوگ ہوں گے ورجلانی صحابہ فی اللہ جو دو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے اللہ کی خاطر یعنی ان کی جو دوستی ہوگی ان کا جو ملاب ہوگا ان کا جو ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا وہ اللہ رب العالمین کے خاطر ہوگا اللہ رب العالمین کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے اتنا بڑا عزاز اتنا بڑا رتبہ محترم ناظرین اتنا بڑا رتبہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا اگر ہم معاشرے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں ایک دوسرے سے علفت رکھیں ایک دوسرے سے دوستی کریں اور محبت اللہ کے لئے ہو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائے گا ورجلانی تحابہ فی اللہ جو دو لوگ اللہ کے لئے محبت کرتے ہوں اجتماع علیہ اس پر جمع رہتے ہوں و تفرقہ علیہ اور اسی پر الگ ہوتے ہوں تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو عرش کا سائے نصیب فرمائے گا اپنا سائے نصیب فرمائے گا محترم ناظرین ذرا اندازہ کریں کتنی بڑی بات نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کون انسان نہیں چاہتا کہ میدانِ معشر میں وہ کامیاب ہو کون مسلمان نہیں چاہتا کہ میدانِ معشر میں اسے کامیابی نصیب ہو کون انسان نہیں چاہتا کہ اسے اللہ کی محبت مل جائے محترم ناظرین اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے محبت کریں اللہ کے لئے اللہ ہی کے لئے ایک دوسرے سے ملیں اور اللہ ہی کے لئے ایک دوسرے سے الگ ہوں محترم ناظرین ایک دوسرے سے محبت کرنے کی کتنی بڑی فضیلت اس حدیث کے اندر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اگر ہم خوشحال معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہر فرد کو معاشرے کے ہر شخص کو ایک دوسرے سے محبت کرنا ہوگا ایک اور حدیث کے الفاظ سنتے چلیں امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا کہ اللہ رب العالمین خیامت کے دن اعلان کرے گا وہ دو محبت کرنے والے کہاں ہیں جو میرے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے جو میرے لئے ایک دوسرے سے قربت رکھتے تھے یہ دو محبت کرنے والے کہاں ہیں محترم ناظرین کتنی بڑی نوید ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے کہ اللہ کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن بلائے گا آواز دے گا این المتحابون بجلالی کہاں ہیں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ جو میرے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اللہ رب العالمین کہے گا کہ میں انہیں سایہ نصیب پروں گا اپنا سایہ انہیں دوں گا جس دن میرے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا ذرا اندازہ کریں کتنی بڑی بات کتنی بڑی بات رب العالمین نے بیان فرمائی کہ ایسے دو محبت کرنے والے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے اور اپنے سایہ کے نیچے جگہ نصیب فرمائے گا محترم ناظرین اللہ رب العالمین کے لیے دوسرے سے محبت کرنے کی وجہ سے جنت میں جانے کا راستہ صاف ہوگا اگر ہم لوگ مرنے کے بعد کی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایک دوسرے سے محبت کریں گے تو جنت میں جانے کا راستہ آسان ہوگا اور جب جنت میں جانے کا راستہ آسان ہوگا تو لا محالہ دنیاوی زندگی دنیاوی معاشرہ خوبصورت و بہتر تیار ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لا تدخلون الجنہ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے امام مسلم نے اسے روایت کیا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے لا تدخلون الجنہ حَتَّى تُؤْمِنُوا یہاں تک کہ تم مومن ہو جاؤ مومن کے علاوہ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ وہ جنت میں جائے اور اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ یعنی ایک دوسرے سے محبت کرنا مومن ہونے کی اہم نشانی ہے اور جب ایک دوسرے سے محبت کرنا ایمان کے ساتھ پایا جائے گا تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جنت میں سے فرمائے گا محترم ناظرین ذرا غور کریں اور سوچیں اور اپنے ذہن و شعور کو اس بات کی طرف لائیں کہ سماج کے اندر سوسائیٹی کے اندر معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے محبت کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے یہاں کی بھی کامیابی اور مرنے کے بعد کی بھی کامیابی ایک دوسرے سے محبت کرنے پٹکی ہوئی ہے اسلامی تعلیمات اس بات کے لئے ہم کو تیار کر رہی ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں ایک دوسرے سے علفت رکھیں ایک دوسرے کے لئے اپنے دل میں جگہ رکھیں اور ہم نے سنا کہ اللہ رب العالمین ایسے محبت کرنے والوں کو بلائے گا اللہ رب العالمین ایسے محبت کرنے والوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا اللہ رب العالمین ایسے محبت کرنے والوں کو اپنا سایہ نصیب فرمائے گا اللہ رب العالمین ایسے محبت کرنے والوں کو جنت نصیب فرمائے گا محترم ناظرین تو اگر ہم لوگ مرنے کے بعد کامیابی چاہتے ہیں تو دنیاوی زندگی کو سمار لیں اور دنیاوی زندگی کو سمارنا چاہتے ہیں تو صحیح معنی مسلمان بن جائے اور صحیح معنی مسلمان بننا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں محترم ناظرین آئیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنتے چلیں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ انسان جب کسی سے دوستی کرتا ہے تو اسے کس سے دوستی کرنی چاہیے اسے کیسے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے آج ہمارے سماج کے اندر لوگ دوستی کس سے کرتے ہیں کوئی مالدار لوگوں کو تلاش کرتا ہے دوستی کرنے کے لئے کوئی سمارٹ لوگوں کو تلاش کرتا ہے دوستی کرنے کے لئے کوئی اچھے سٹیٹس والے لوگوں کو تلاش کرتا ہے دوستی کرنے کے لئے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا الرجل علا دین خلیلی کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے آدمی کا دین وہی ہے جو اس کے دوست کا دین ہے تو ایسا تو نہیں کہ جس کو ہم دوست بنا رہے ہیں وہ اللہ کا دشمن ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ جس کو ہم دوست بنا رہے ہیں وہ نبی کا گستاق ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جس کو دوست بنا رہے ہیں وہ دینی تعلیمات کا مزاق اڑانے والا ہو اللہ کے نبی نے کہا کہ آدمی کو اس کے دوست کے دین سے پہچانا جاتا ہے تو جب دوستی کرنا ہو تو اچھے لوگوں سے دوستی کرو نیک لوگوں سے دوستی کرو محترم ناظرین ذرا اندازہ کریں کہ اسلامی تعلیمات سماج کو بہتر بنانے کے لیے معاشرے کو خوشحال بنانے کے لیے کتنی خوبصورت باتیں بیان فرمائی ہیں اللہ کے نبی نے کہا ہی لوگوں اچھے لوگوں سے دوستی کرو اچھے لوگوں سے محبت کرو اچھے لوگوں کی قریب رہو اس سے معاشرہ خوشحال ہوگا اور جب اچھے لوگ ایک دوسرے کی قریب ہوں گے ایک دوسرے کو مضبوطی دیں گے تو سماج و معاشرے کے برے لوگ کمزور پڑ جائیں گے اور برائی ایسے ہی ایک نہ ایک دن آ کر کے ختم ہو جائے گی محترم ناظرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اور اشارت رمایا لا تساحب اللہ مؤمنا ولا یاکل تعمک اللہ تقی کہ اے میرے صحابہ تم دوستی اگر کرنا تو سرے مومن سے کرنا مومن سے دوستی کرنا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے جو اسلامی تعلیمات پر ایمان رکھتا ہے لا تساحب اللہ مومن مومن کو دوستی بنانا مومن سے دوستی کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی اپنے صحابہ کو محترم ناظرین جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ خوشحال معاشرہ نبی محترم نے تیار کیا تھا اگر ہم اس خوشحال معاشرے کا خواب دیکھ رہے ہیں تو اس خوشحال معاشرے کے وستاز محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کا جو میعار متعین کیا اس پر ہم کو دھیان دینا ہوگا خصوصا نوجوانوں کو کہ وہ دوستی کس سے کرتے ہیں کس کو اپنے قریب رکھتے ہیں آج کا نوجوان اگر دیندار کوئی ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے اس کے قریب نہیں جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے قریب رہے گا تو اس کے غلطیوں کی نشاندہ ہی کرے گا اسے غلط چیزوں پر روکے گا تو آج کے معاشرے کے نوجوان ایسے دوست تلاش کرتے ہیں جو ان کو برائیوں پر نہ ٹوکے جو ان کی غلطیوں پر انہیں تنبیح نہ کرے کتنے افسوس کی بات کتنی بڑے افسوس کی بات ہے اللہ کے نبی ہمیں تعلیم دیں کہ مومن سے دوستی کرو متقیر و پرہزگار سے دوستی کرو صحیح معنوں میں صحیح مسلمان بندے سے دوستی کرو لیکن آج کی سوسائٹی کے لوگ ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرتے محترم ناظرین اللہ کے نبی نے آگئی اشارت فرمایا یہ لوگوں تم جب کسی کو دعوت دو جب تمہارے گھر کوئی کھانا کھانے آئے تو پرہزگار لوگوں کو دعوت دو نیک لوگوں کو دعوت دو اور محترم ناظرین اگر سماج و معاشرے کے اندر اس طرح سے ہم ایک دوسرے سے محبت کریں اور اس طرح سے ایماندار سچے لوگوں اور پرہزگار لوگوں کے قریب ہوں اور ان سے محبت کو بڑھائیں ایسے لوگوں کو دعوت دیں ایسے لوگوں کو اپنے قریب کریں تو ایسے لوگ جو برے ہیں ایسے لوگ جن کے اخلاقیات خراب ہیں وہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے اپنے آپ کو صدارنے کے انہیں افسوس ہوگا کہ آخر معاشرے کے اندر ہمیں نظرانداز کیوں کیا جا رہا ہے وہ بھی کوشش کریں گے ان کی طرح بننے کا کہ جن سے دوستی آپ کر رہے ہوں کہ جنہیں آپ دعوت دے رہے ہوں اللہ کے نبی نے بہت اہم دو باتیں بیان فرمائیں اس حدیث کے اندر کہ دوستی مومن اور نیک بندے سے کی جائے اور کھانا کھلایا جائے تو نیک اور پرہزگار لوگوں کو انہیں دعوت دی جائے آج ہماری دعوتوں میں کیا ہوتا ہے سماج کا سب سے نام اور انسان آئے گا چاہے وہ بدکار ہو چاہے وہ زناکار ہو چاہے وہ دغاباز ہو چاہے وہ چغل خور ہو چاہے وہ لوگوں کے حقوق کمارنے والا ہو آج ہم لوگ اپنی دعوتوں میں ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں محترم ناظرین معاشرہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے سماج کیسے بہتر ہو سکتا ہے جب ہم نے اللہ کے بھیجے ہوئے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیمات پر دھیان نہیں دیں گے ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے تو معاشرہ خوشحال کیسے ہو سکتا ہے محترم ناظرین یہاں پر ہم کو دھیان دینا ہوگا اپنے ذہن و دماغ میں جگہ دینی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو تو انشاء اللہ معاشرہ خوشحال کیسے ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تلقینات کو اپنے ذہن و دماغ میں ہم کو بٹھانا چاہیے اور ایک بات اور دھیان میں رکھیں اور ذہن میں رکھیں کہ جب بھی دوستی کریں جب بھی محبت کریں جب بھی ایک دوسرے کو قریب ہوں تو آقل و بالغ لوگوں کے اقل و شعور والی لوگوں سے دوستی کریں اللہ رب العالمین نے جاہلوں کے قریب ہونے سے منع فرمائے جاہلوں کے قریب نہ جاؤ ان سے دوستی نہ کرو پتہ نہیں کس جہالت کی وجہ سے وہ تمہیں نقصان پہنچا دیں اسی طرح سے بچوں سے دوستی نہ کی جائیں بہت سارے نوجوان بچوں سے دوستی کرتے ہیں اس کی وجہ سے سماج کے اندر بہت خطرناک بیماری جو آج معاشرے کو کھوکھلا کر رہی ہے وہ لیواتت ہے لوگ اپنی جنسی ضروریات کو بچوں سے پورا کرتے ہیں اسلام نے منع فرمایا چھوٹے بچوں سے دوستی نہ کی جائیں دوستی اپنے لیبل کے لوگوں سے کی جائیں آقل و بالغ لوگوں سے کی جائیں تو ایسے نوجوان جو چھوٹے بچوں کو دوست بناتے ہیں ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ایسے لوگوں کو استحرہ کرنا چاہیے اور معاشرے کی اہم بیماری محترم ناظرین یہ تمام نقاط ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے بیان ہو رہے ہیں اسی طرح سے ایک دوسرے سے محبت کرنا ایک دوسرے سے بھائی چارہ رکھنا اللہ رب العالمین کے خاطر اس کے کچھ آداب ہیں اس کے کچھ حقوق ہیں اس کے کچھ اصول ہیں پہلا اصول یہ ہے کہ جب آپس میں ملیں تو ایک دوسرے کو سلام کریں جو حدیث میں نے ابھی بیان کی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم مومن ہو جاؤ اور تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کر سکتے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے سلام کرو تو سلام کرنا ایک دوسرے سے محبت کرنے کا اہم سبب ہے محترم ناظرین ہم خود اندازہ کریں کہ جب کوئی اجنبی ہمارے پاس سے گزرتا ہے سلام کرتا ہے تو الگ سے ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے دل میں یہ خواہش دل کے اندر جاگتی ہے کہ ذرا پتہ لگاؤں یہ کون ہے یہ کون بندہ جب مجھ کو سلام کر رہا ہے اور جب سلام کرنے سے اتنی جگیاشہ بڑھی اتنا ہم ایک دوسرے کا خیال کر رکھنا شروع کیے ایک دوسرے کے قریب ہونے کی کوشش کی یہی تو محبت کو بڑھانے کا طبب ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ جب ملو تو سلام کرو آپس میں سلام کو خوب رائج کرو اور آج سلام کا مسئلہ بھی بڑا عجیب ہے ہم لوگ اسی کو سلام کرتے ہیں جس کو پہچانتے ہیں آج نبی لوگوں کو سلام نہیں کرتے اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانی بتلائی کہ قیامت کے قریب لوگ ایک دوسرے کو سلام کریں گے تو صرف جاننے اور پہچاننے والوں کو سلام کریں گے تو محترم ناظرین ہمارے اندر سے یہ صفت ختم ہونی چاہیے ہم تمام لوگوں سے سلام کریں جتنے مسلمان بندے ہم سے ملے ان تمام سے سلام کریں اور جب سلام کریں تو حشاش بشاش چہرے کے ساتھ بلکل مسکراتا ہوا چہرہ کہ سامنے والا دیکھیں تو اس کا دل آپ کے طرف مائل ہو جائے ایسا نہ ہو کہ چہرہ بنا ہوا ہے بھمیں چڑھی ہوئی ہیں روب کے ساتھ سلام کیا جائے ایسا نہ ہو پھیار سے محبت سے ایسا لگے کہ سلام کرتے ہوئے آپ چاشنی بھی کھیر رہے ہوں اس کے پاس جب اس انداز سے سلام کیا جائے گا تو محبت پروان چڑھے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تحقیرن من المعروف شیعہ کہ اے لوگو کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھنا معمولی سے معمولی چیز کو حقیر نہ سمجھنا اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ یہاں تک کی اگر جب تم اپنے دوست اور بھائی سے ملو تو مسکرا کر کے ملنا اسے بھی حقیر نہ سمجھنا مسکرا کر کے ملنا سلام کرتے ہوئے مسکرا کر کے جواب دینا یہ ہر مسلمان کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں سماج کے اندر یا بہت سارے لوگ ہیں کہ جب ان سے سلام کیا جائے تو چہرہ کالا کر لیتے ہیں جواب دینے کے بجائے مو فیر لیتے ہیں یا سلام کرنے کی نوبت نہیں پیدا ہونے دیتے ہیں محترم ناظرین سماج سوسائٹی خوشحال معاشرہ تبھی تشکیل پا سکتا ہے جب ہم ایک دوسرے سے محبت کریں ایک دوسرے سے سلام کریں اور بالکل خوشی کے عالم میں محترم ناظرین ایک دوسرے سے محبت کرنا اس کا دوسرا اصول اور دوسرا طریقہ سلام کے بعد یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیعہ دیں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیں آج ہمارے معاشرے کے اندر حدیعہ تحفے تحائف کا رواج ختم ہو گیا ایک دوسرے کو گفت دینے کا سسٹم ختم ہو گیا جس کی وجہ سے سماج و معاشرے کے اندر محبت جو ایک دوسرے کی بڑھنی چاہیے وہ نہیں بڑھ پا رہے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تہادو تہابو کہ ایک دوسرے کو ہدیعہ دو اور جب ایک دوسرے کو ہدیعہ دوگے جب ایک دوسرے کو گفت دوگے تو ایک دوسرے کی محبت بڑھے گی تو ایک دوسرے سے محبت اگر بڑھانا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کو ہدیعہ دینا چاہیے جو بھی ہدیعہ دے ہم محبت سے اپنے دوست کو ایک پین اگر ہم دے رہے ہیں اس سے بھی محبت بڑھتی ہے محبت سے اپنے کسی بھی دوست کو معمولی سی معمولی چیز بھی اگر گفت کر رہے ہیں اس سے بھی محبت بڑھے گی اور بہت سارے حضرات ایسے ہیں لیکن جب خود دینا ہوتا ہے تو خود دینے کے لئے تیار نہیں ہوتا ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک دوسرے کی طرف سے حدیعہ ہونا چاہیے کبھی آپ دیں کبھی سامنے والا دے کبھی آپ دیں کبھی سامنے والا دے یہ چیزیں ہونی چاہیئے اس سے محبت پروان چڑھتی ہے اس سے پتا چلتا ہے ایک دوسرے کا ایک دوسرا انسان خیال کرتا ہے محترم ناظرین تو خوشحال معاشرہ بنانے کے لئے محبت ایک دوسرے سے کرنا بہت ضروری ہے اور محبت کیسے پروان چڑھے گی اس میں ایک دوسرے سے سلام کرنا اور ایک دوسرے کو حدی اور تحفہ تحائف دینا بہت ضروری ہے محترم ناظرین وقت ہو چلا ہے اس نشست کے خاتمے کا اگری نشست میں ہم پھر ملاقات کریں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ